بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر دوستو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ پاک کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا اور جو کچھ بھی کرتی ہے وہ رب کی ذات کرتی ہے لیکن اس کے باوجود دنیا کے کئی مذاہب میں کئی ایسے علوم موجود ہیں کئی ایسے ماہرین موجود ہیں کئی ایسے ان کے مذہبی پیشواہ موجود ہیں جو کہ مختلف قسم کی پیشگوئیاں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اور لوگ ان کی اوپر یقین بھی کرتے ہیں بہرحال اس علم کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے پاکستان کے اندر بھی جو نجومی حضرات ہیں جو دیگر لوگ ہیں وہ ستاروں کی چال اور دیگر معاملات بیان کرتے رہتے ہیں عمران خان کو اگر دیکھا جائے تو ان کے جو کرکٹنگ کیریئر ہے اس کے اوپر نظر ڈالی جائے یا ان کے سیاست کے کیریئر کے اوپر نظر ڈالی جائے تو جو حیران کن چیزیں ہمیں اور جو دلچسپ چیزیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کے ساتھ حکیمت ہمیشہ جو ہے وہ قسمت جو ہے ان کے شامل حال رہی قسمت کے وہ دھنی رہے اللہ تعالی کی مدد جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل حال رہی اور ہمیشہ جب بھی کسی مشکل صورتحال کا عمران خان کو سامنا کرنا پڑا تو وہ اس میں سے نکل گئے اب ایک انتہائی دلچسپ قسم کا جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ نکتہ نظر جو ہے وہ سامنے آیا ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے اقلیتی رہنماں ہیں ڈکٹر رومیش کمار ماکوانی ان کی جانب سے ایک دلچسپ اور انٹرنسٹک ایک بیانیاں ہے ان کا ایک نکتہ نظر ہے وہ سامنے آیا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں انتہائی اہم جو ہے وہ انہوں نے باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں جناب کے وزریعظم عمران خان سال دوہزار چوبیس میں بھی پاکستان کی قیادت کرتے نظر آئیں گے آئندہ تین برسوں کے لیے امریکہ سعودی عرب اور بھارت کے ستارے گردش میں ہیں پانچ عالمی موالک قسمت کے دھنی ثابت ہوں گے یہ دعویٰ انہوں نے کیوں کیا ہے کیسے کیا ہے اس کے پیچھے بیک گرونڈ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور ان کا کہنا یہ ہے جناب کے جو پانچ موالک جو قسمت کے دھنی ثابت ہوں گے اس میں بلترتیب روس ترکی افغانستان پاکستان اور چین شامل ہیں اب انٹرنیشنل سینریو پر دیکھیں تو بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے جس میں یہ پانچوں ملک ہیں بڑے امپارٹن ہیں اگلے تین برسوں میں افغانستان اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات میں بہتری آئے گی دونوں امسیاب و مالک ماضی کی غلط فہمیوں کو فرموش کرتے ہوئے مسالی دوستی کا جو ہے وہ آغاز کریں گے اچھا یہ حیران کن پیشگوئیاں ستاروں کی چال دیکھتے ہوئے میرے سامنے بیٹھے ہوئے پاکستان کے دو مایناز ویدک جوتشی کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر رومیش کمار نے کہا کہ ان کو یہ بتایا ہے دو ویدک جوتشیوں نے اور آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے انہیں کبھی مایوس نہیں کیا اور زندگی کے ہر موڑ پر جب مجھے نازک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور میری لئے فیصلہ کرنا مشکل نہیں لگا تو ان نجومیوں نے ستاروں کی چال دیکھتے ہوئے ہمیشہ میری رہنمائی کی آج میری سیاسی سماجی کاروباری اور ذاتی کامیابیاں سمیٹنے کی وجہ یہ ویدک علم نجوم رکھنے والے جوتشی عذرات ہیں جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحب کا بیانیاں ہے ان کا یہ بیان ہے ان کا یہ نکتہ نظر ہے اور آگے چل کے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال قدیمی ہندو ویدہ علم نجوم کو وہ ایک بڑا علم قرار دیتے ہیں اور ہندو تعلیمات کے مطابق ایک انسان کی زندگی کا اصل مقصد روحانی سکون ہے اور انسان کی زندگی میں درست فیصلے اسے دیر پاس سکون سے ہم کنار کرتے ہیں اسی طرح غلب جو فیصلے ہیں وہ انسان کی زندگی میں نہ صرف اس سے پریشانی آتی ہے بلکہ معاشرے میں بھی اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے پھر وہ جناب آگے چل کر لکھتے ہیں آگے چل کر کہتے ہیں کہ جو ستارے ہیں اور جو فلکیات ہیں اور سیارے ہیں وہ انسان کی زندگی پر برپور اپنا اثر ڈالتے ہیں اور اگر کوئی ماہر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا صحیح ماہر ہو کوئی ڈھونگی نہ ہو کوئی جناب علی اجیلی آدمی نہ ہو تو وہ آپ کو اس حوالے سے زبردہ سے چیزیں بتا سکتا ہے پھر وہ انہوں نے کچھ تاریخی تناظر کا ذکر کیا کہ برسغیر کے مختف راجہ مہاراجہ اکمران اپنے درباروں میں مہارین نجوم کو بغیرہ شامل کیا کرتے تھے اور اس قسم کا پورا انہوں نے ایک بیگرونڈ بتایا کہ انہیں وہ بتایا کرتے تھے کہ کس طرح سے آپ نے سارے معاملات چلانے ہیں پھر ٹیپو سلطان کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ مثالیں دیں کہ ان کے متعلق کیا دعویٰ کیا گیا آگے عمران خان کے متعلق وہ یہ بتاتے ہیں کہ میرے سامنے جو موجود ویدک جوچی ہیں ان کا کہنا ہے کہ سال دوزار چوبیس میں پاکستان میں اقتدار کا ہوا وزیراعظم عمران خان کے سر پر بیٹھا رہے گا یہ بڑی اہم درین بات ہے اور اس حوالے سے کئی سیاسی پیشگوئیوں کرنے والے لوگ بھی یہ کہتے ہیں ہم بھی اعداد و شمار کی روشنی میں آئندہ انتخابات کرنیتا ہے جب آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو یہی دعویٰ ہم بھی کرتے نظر آتے ہیں بہرحال مستقبل کا جو حال ہے وہ اللہ تعالی جانتا ہے علم اللہ تعالی کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود اس علم کی روشنی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سال دوزار چوبیس میں پاکستان میں اقتدار کا ہما عمران خان کے سر پر بیٹھا رہے گا اور ان کا خیال ہے کہ یا تو الیکشن میں عمران خان کامیابی حاصل کر لیں گے یا پھر دوسرا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو قومی حکومت ہے معاف کیجئے گا جو قومی انتخابات ہیں جو دوزار تیس میں ہونے ہیں وہ ایک سال کے لیے آگے بھی بڑھائے جا سکتے ہیں وہ ایک سال کے لیے موخر کیا جا سکتے ہیں پھر وہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاق کے متعلق کہتے ہیں کہ اس سے خطہ عدم استقام کا شکار ہو سکتا ہے لیکن ان ماہرین سے جو ان کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے انہیں حیرت زیادہ کر دیا ہے اور وہ زمینی حقائق بیلہ چوبہ یہ اشارے کرنے ہیں کہ امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور افغان ماجرین کا سلاب پاکستان کی جانب رخ کرے گا اور کچھ لوگ کا یہ دادا ہے کہ پاکستان میں پھر کلچر پر مان چڑھے گا ماجرین کے بیش میں ان کے بیش میں منشیات فروش آ سکتے ہیں تاہم اس معاملے پہ ہندو جوچیوں کی کچھ اور رائے ہیں جس کی طرف ڈاکٹر رمیش کمار نے بھی جو ہے وہ اشارہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان والے معاملے کے اوپر ہندو جوچیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے معمین دو طرفہ قریبی تعلقات کی تجدیدیں نو ہوگی پاکستان اور افغانستان کی سفارتی تاریخ میں صرف پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے طالبان کے مخصر دور میں دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب ہوئے تھے پھر کارگل جنگ پہ بھی طالبان نے پاکستان کی واضح حمایت کنان کیا تھا افغان تالبان کشمیر ایچو پر بھی پاکستان کی واضح حمایت کنان کرتے ہیں تاہم نائن الیون کے بعد پاکستان نے جب طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تو پھر جو ہے وہ معاملہ دوسری طرف چل نکلا اور بیس سال بعد آج افغانستان امریکی فوج کے انخلاص سے امسائے ملک میں تشویش میں آ رہی ہیں کہ تالبان کی پیش قدمی سے خوبصدہ ایک ہزار سے زائد افغان سکیوٹی الکاروں نے امسائے ملک تاجکستان میں پناہ لی ہے اور شمالی افغانستان عام طور پر تالبان مخالف شمالی تعد کا جو گڑھ ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور لیکن جو حیران کن کمیابی ہوئی ہے بدخشہ میں تالبان کی وہ ان ہندو جوچیوں کی جو پیش گوئی ہے اس کو وہ درست ثابت کر رہی ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی واپسی خانہ جنگی نہیں بلکہ پورے افغانستان کو متحد کرنے کا باعث بنے گی اور سفارتی سطح پر افغانستان میں جو طاقت در حکومت قابل کو کٹرول کرتی ہے اسے ہی افغانستان کا قرآن سمجھا جاتا ہے اور تالبان نے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ کو گیارہ ستمبر یہ جو دوزار اکیس کا گیارہ ستمبر ہے اس سے قبل ہر حال میں افغانستان خالی کرنا ہوگا اور بہت جلد قابل بھی تالبان کے پاس جاتا نظر آ رہا ہے اور اس ساری صورتحال میں ہمارے خطے میں خوف زیادہ ہے لیکن ہندو جوچوں کے مطابق حالات جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں تیزی سے بہتر ہو جائیں گے اور امریکہ تیزی سے جو ہے وہ افغانستان سے نکل کے زوال پذیر ہوتا نظر آئے گا افغانستان سے امریکہ کی واپسی کو امریکی شکست سمجھا جانا چاہیے اور بیس سال قبل امریکہ جن طاقتوں کے بلبوتے پر جو ہے وہ اقتدار سے بدخل انہوں نے جو ہے وہ تالبان کو کیا تھا آج وہی تالبان ایک مرتبہ پھر افغانستان کے اندر جو اپنا لوہ ہے منوارے ہیں اقتصادی محاص پر امریکی جو ڈالر ہے وہ گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے جی سیون سربرائی جلاس کے موقع پر امریکہ نے چین کے عظیم الشان بیلٹ روڈ منصوبے کا مطبادل بی تھری ڈبلیو پیش کر دی ہے لیکن ہندو جوچیوں کا یہ کہنا ہے کہ اگلے تین برس کوئی امریکی منصوبہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا امریکہ افغانستان اور خطے پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان صرف ہو جی اڈے چاہتا ہے لیکن ستاروں کی چال یہی کہتی ہے کہ امریکہ کا ہمارے خطے سے جو کردار ہے وہ مکمل طور پر ختم ہونے جا رہا ہے جیسا کہ گزشتہ صدی میں برطانیہ کا ہوا اور آئندہ برس تین برس امریکہ اور بھارت کے حکمرانوں کے جو ستارے ہیں امریکہ بھارت اور سعودی عرب کے حکمرانوں کے جو ستارے ہیں وہ گردش میں ہیں اور جوچیوں نے یہ بھی کھایا ہے کہ سعودی عرب اور بھارت کے حکمرانوں کی جو زندگی ہے وہ خطرے میں یہ ایک رائے ہے پاکستان تحریک انصاف کے اقلیتی رہنماء ہیں ان کی ایک رائے ہے ان کی جو جوچیوں کے ساتھ ہندو جوچیوں کے ساتھ جو بات ہوئی ان کی رائے ہے لیکن اس کو کر اعدادوں شمار کی روشنی میں اور سائنسی تجزیہ کا اس کی اگر جائزہ لیا جائے تو جو دو اہم ترین باتیں انہوں نے کی ہیں ایک تو امران خان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے وہ اعدادوں شمار کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں کہ کیسے حالات بڑی تیزی کے ساتھ جائے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اور امران خان کے حق میں مار ہو رہے ہیں امران خان کے جتنے بھی مخالفین ہیں وہ تتر بہتر ہو چکے ہیں اور آپس میں ہی وہ لڑ رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کی طرف جو انہوں نے ذکر کیا تو اس حوالے سے ایک مرتبہ پھر میں امران خان کی قسمت کا ذکر کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کی مدد جو ان کے شامل حال ہوتی ہے کہ امران خان ہمیشہ سے قسمت کے دھنی رہے ہیں اور مشکل صورتحال سے بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے نکلتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر اگر ان جوچیوں کی پیشگوئیوں کو مان لیا جائے یا خطے کی صورتحال جو بڑی تیز سے تبدیل ہو رہی ہے اس سے یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان اور اوانستان جو ہے وہ ایک نئے سفر کی جو ہے وہ بنیاد رکھیں گے اور یہ امریکہ کا یہاں سے جانا جو ہے وہ خطے کے لیے امید کرتے ہیں کہ نیک شبون نیک شبون جو ہے وہ ثابت ہوگا اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں آپ سے بھی درخواست ہے کہ عمران خان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کیجئے کیونکہ عمران خان کی حکمرانی پاکستان کے لیے ماضی کے حکمرانوں سے جائے وہ درجہ بہتر ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسائند آئے گی اور ویڈیو کے فیڈ بیک کے طور پر اس کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک جو ہے ضرور دیجئے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلدہ آپ خدمتیں حاضر ہوتے ہیں اللہ نکمان